موسیقی ایک انسان جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے جس چیز کی ضرورت پیش آنے لگتی ہے اتمنان سکون کی زندگی گزارنے کے لیے چاہتا ہے کہ ہم رشتے از دواز سے مصلح ہو جائیں ہماری شادی ہو جائے اور ہمیں کوئی شریک حیات نہیں جائے جس کے ساتھ ہم زندگی گزار سکیں جو ہماری ہمراض ہو سکے اور یہ ہے کہ ہمارے لیے سکونی قلب ہو سکے ظاہر سی بات ہے کہ ایک جوان بیوی کی انتخاب میں کی بیوی کیسی ہو بیوی کو کیسے چوائس کیا جائے اس سسلے میں ہمارے معاشرے میں جو جوان ہیں یا ان کی جو گھر والے ہیں ان کی الگ الگ خیالات ہوتے ہیں الگ الگ مزاج ہوتے ہیں اور الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ جس بیوی کا انتخاب کر رہا ہے اس بیوی کا انتخاب اس لیے کر رہا ہے کہ یہ بیوی بڑی ہی خوبصورت ہے لاکھوں میں ایک ہے اس نوائٹ ہے اس لیے انتخاب کر رہا ہے اور ایسا مجال اس کے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے اس کی ماں کا بھی ہوتا ہے اس کی بہن کا بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے باپ کا بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو بہو آئے وہ بہو یہ لاکھوں میں ایک ہو اس جیسی خوبصورت بہو محلے میں خاندان میں کسی کے نہ ہو تو کہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بنیاد پر ایک نوجوان اس بیوی کو چاہ رہا ہے یا پسند کر رہا ہے اس لیے کہ یہ بیوی بڑے ہی آلہ خاندان کی ہے اچھے حسب و نصب کی ہے یعنی آلہ حسب و نصب اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کیوں اس کو چوائز کر رہا ہے کیوں اس کو اپنی زوجیت میں لا رہا ہے اپنی بیوی کیوں بنانا چاہے رہا ہے ایک انسان اس کو اپنی بہو کیوں بنانے جا رہا ہے اس لیے کہ وہ مالدار ہے آئے گی بہو بیوی آئے گی بہو سارا جہیز لے کر کے آئے گی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو انسان اپنی زوجیت میں کیوں لا رہا ہے کیوں چاہتا ہے کہ اس خاتون سے شادی کر لے اور اس کی شریک حیات ہو جائے لائف پارٹنر ہو جائے کیوں ایک گھر کا ذمہ دار اس خاتون کو اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے کیوں بہو بنانا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ دیندار ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی کے انتخاب میں لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں بیوی کیسی ہو کتنے لوگ ہوتے ہیں اس اسلے میں چار چیزوں کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالداری دیکھتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خودصورتی دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عالی حسب و نصب کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دینداری کو دیکھتے ہیں اب آئیے ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے راوی ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ رہو ہیں اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 5090 اور اسی طریقہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 3708 سی 308 یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تُنْكِهُ الْمَرْعَةُ لِعَرْبَةُ ایک خاتون سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد کیا جاتا ہے پہلی چیز اللہ کے رسول نے ذکر کیا لِمَا عَلِهَا اس بیوی کو کیوں انتخاب کیا جا رہا ہے اس خاتون سے شادی کیوں کی جا رہی ہے ایک انسان اپنی زوجیت میں کیوں لا رہا ہے ایک انسان اس کو اپنا بہو کیوں بنا رہا ہے لِمَا لِهَا اس لئے کی مال والی ہے بڑے باپ کی بیٹی ہے آئے گی تو بہت سارا جہیز لے کر آئے گی گاڑی لائے گی بنگلہ لائے گی حویلی لائے گی جہیز کے بہت سارے سامان لائے گی قیش لے کر آئے گی وَلِهَسْتَ بِحَا دوسری چیز کیوں سادی کی جا رہی ہے اس لئے کی بڑے ہی آلہ خاندان کی ہے خان صاحب کی بیٹی ہے چودری صاحب کی بیٹی ہے مہتو صاحب کی بیٹی ہے تو خاندان دیکھا جاتا ہے تیسری چیز لے جمالیہ کیوں سادی کی جا رہی ہے کیوں اس کو اپنی زوجید میں نوجوان لائے رہا ہے کیوں اس کو ایک انسان اپنا بہو بنا رہا ہے لے جمالیہ بڑی ہی خوبصورت ہے لاکھوں میں ایک ہے اس جیسے بہو اس جیسے بیوی مہلے اور خاندان میں کسی کے گھر نہیں آئی ہے اور چوتھے کی تو دیکھی جاتی ہے لیڈی نیہا کیوں سادی کی جا رہی ہے اس لئے تو دیندار ہے ارکانی اسلام کی پابند ہے ارکانی ایمان کی پابند ہے اسلامی آداب و حکام کی پابند ہے شرعی پردے اور ہجاب کی پابند ہے نماز روزہ زکاة کی پابند ہے دیندار ہے اس لئے ایک نوجوان اس کو اپنی زوجید میں لارہا ہے ایک انسان اس کو اپنا بہو بنا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل فرد ذات الدین ترہبتی ادار تو دیندار خاتون سے شادی کرو اس میں کامیابی ہے ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں یعنی اگر تم نے دیندار خاتون سے شادی نہیں کی کوئی اور چیز اس خاتون سے شادی کرنے میں آپ نے مقدم رکھا اور اس بنیاد پر اس کو ایشو بنا کر کے آپ نے اس خاتون سے شادی کی ہے تو تمہارے لئے خیر نہیں ہے آج میرے دوستوں دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آج ہمارے معاشرے اور سماج میں شادی کے سسلے میں سب سے پہلے جو چیز عام طور سے دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مال یا خونسکتی کو دیکھا جاتا ہے اور دین کو سب سے لاشک میں کر دیا جاتا ہے کہ آ رہی ہے مال ہے کوئی بات نہیں دین نہ بھی ہو چلے گا اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدی پہلے اس حدیث کو آپ نے بیان فرمایا اور اس حدیث میں سب سے پہلے مال کا ذکر کیا ہے اور سب سے اخیر میں دین کا ذکر کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک خاتون جس کو ایک نوجوان اپنے زوجیت میں لاتا ہے اور دینداری کو مقدم نہیں کرتا ہے بلکہ خوبصورتی کی بنیاد پہ شادی کیا میرے دوستوں میرے دین انہائیوں خوبصورتی کنے سال لہے گی اندرہ بیش سال خوبصورتی ختم ہو جائے گی جوانی سے بڑھا پا جائے گا خوبصورتی ختم ہو جائے گی اگر ایک انسان مال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے بہت سارے جہیز لے آئے گی اور جہیز کا لین دین یہ حرام ہے بلکہ جہیز کی جگہ پر ایک باپ کو میراث میں حصہ دینا چاہیے میراث جیسے نظام کو نافذ کرنا چاہیے مال جیسے حرام طریقے سے آئے گا کوئی سے حرام طریقے سے چلا جائے گا حسب و نصب کی بنیاد پہ شادی کے اسلام حسب و نصب کا کوئی اتبار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتَقَاكُمْ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز سب سے مکرم وہ انسان ہے جو تقوی شیار ہو متقی ہو پرہیزار ہو لیکن جب اس خاتون کو اپنی زوجیت میں دینداری کی بنیاد پر لائے گا انسان کہ دیندار ہے تو وہ عورت جب اس گھر میں آئے گی وہ عورت اس گھر کو جنت بنا لے گی خوشگوار ماحول میں میاں بیوی کی زندگی گزرے گی وہ خاتون اپنے شوہر کے حقوق کی ریائت کرے گی اپنے شوہر کو ہر ممکن طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کرے گی اپنے ساتھ سسر کی خدمت کرے گی اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس کا معاملہ اس کا اخلاق اس کا بیہیویر اچھا ہوگا اور ساتھ اس ساتھ میں اپنے شوہر کو بھی ہر ممکن طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کرے گی اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گی کل جب وہ بچے کی ماں ہوگی تو اگر وہ دیندار خاتون ہے دیندار خاتون ہونے کی بنیاد پر بچوں کی صحیح تربیت کرے گی اس لیے ہماری مزاری سے ان نوجوانوں سے جو غیر شادی صدا ہے یا ان سرپرستوں سے جن کو اللہ تعالی نے اولاد سے نوادہ ہے کہ جب ایک نوجوان اپنے لئے بیوی کا انتخاب کرے تو بیوی کیسی ہو بیوی دیندار ہو اب دینداری کے ساتھ اگر خوبصورت بھی ہے مالدار بھی ہے اچھے حضب و نصب کی ہے تبارک فضل اللہ یوتی ہمینیشا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے لیکن کوشش یہ ہو کہ دینداری کی بنیاد پر ایک نوجوان ایک خاتون کو اپنی زوجیت میں لائے گھر کا سرپرست اس کو اپنا بہوی سلیے بنائے کہ دیندار ہے دینداری ہی میں بھلائی ہے خیر ہے دینداری اگر ایک سائیڈ میں کی جائے گی دین کو ایک سائیڈ میں کیا جائے گا اور دنیا ہی کو لے کے چلا جائے گا تو ظاہر سیدات ہے وہ گھر جہنم قدا ہو جائے گا اور وہ بہت سارے مال و جائدہ جہد کی شکل میں تو لے کر کے آئے گی لیکن یہ ہے کہ گھر کے اندر جو خسگوار ماحول ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا اس لیے کی اس انسان نے اس نوجوان نے اور اس نوجوان کے ماں باپ نے دینداری کو مقدم نہیں کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل پر بہتاد دین ترہ بہتدار دیندار خاتور سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو ورنہ تمہارے ہاتھ خاکالوب ہوگا یعنی اگر دینداری کو مقدم نہیں کیا گیا تو گھر کے اندر جو اتمنان و سکون ہوئے نہ ہونا چاہیے گھر کے اندر جو خسگوار ماحول ہونا چاہیے اس کی انسان امیدیں نہ رکھے اور یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کو جو شادی کرنا چاہتا ہو بیوی کا انتخاب کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ بیوی کا انتخاب کرے تو ایسے بیوی جو بیوی دیندار ہو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی سمجھ اتعا فرمائے اور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق اتعا فرمائے وَسَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَأَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی